بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے آقا انڈیا کو خوش کرنے کے لیے فیک نیوزز پھیلا رہا ہے اور پاکستانی عوام کو پاک آرمی سے بدزن کرنے میں لگا ہوا مگر ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تو چلیں اب ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جب سے جنرل آصد باجوہ نے چیرمن سی پیک ایتھارٹی جیسے ایک عظیم منصوبے کی ذمہ داری اپنے سر لی ہے اور ایک مختصر وقت میں ریکارڈ ٹرکیاتی منصوبے شروع کیے ہیں تب سے جنرل آصد باجوہ کے خلاف اندہائی گھٹیا اور منظم پرپیگنڈا شروع ہو چکا ہے جس میں پاکستان اور پاک فوج مخالف مافیا بہت ہی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں ان میں تمام وہی لوگ شامل ہیں جنہوں نے ہمیشہ اسلام پاکستان اور پاک فوج کے خلاف پرپیگنڈا میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جنرل آصد باجوہ کے خلاف جو پرپیگنڈا آج ہو رہا ہے اور ڈیٹا اور جائدادیں ان کے نام سے منصوب کی جا رہی ہیں یہ سارا ڈیٹا پہلے کیوں شیئر نہ کیا گیا جبکہ آصد باجوہ کو رٹائر ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے این جب سی پیک پر کام نتیزی آئی تو احمد نورانی جیسا پاک فوج دشمن میدان میں آ گیا اور براہ راہ صرف جنرل آصد باجوہ کو ہی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا جالی ڈاکومنٹس بنا کر کبھی 99 جائدادیں تو کبھی 99 ملین ڈالر کا دعویٰ تو کبھی چار اور دس ملکوں میں جائدادوں کی باتیں کر کے یہ انسان سوشل میڈیا پر پاکستانی عوام کو پاک فوج کے خلاف کر رہا ہے اور سی پیک کی تیزی سے جاری کام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ سب یہ صرف اس لیے کر رہا ہے تاکہ یہ اپنے آقا انڈیا کو فوش کر سکے دس دن پہلے بنائی گی فیکٹ پاکس نامی ویب سائٹ اور اس پہ احمد نورانی کی تحقیقات کو انٹرنیشنل میڈیا تو محتبر سمجھتا ہے مگر پاکستانی عوام نہیں سی پیک کا کام انشاءاللہ زور و شور سے اسی طرح جاری رہے گا اور ان غدار وطنوں کے آقا انڈیا اور امریکہ کی چیخیں ایسے ہی مریخ تک سنائی دیتی رہیں گی انشاءاللہ ویڈیو کے اشتتام پر اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں پاکستان زندہ بات